ملکم فرینڈز آج ہم بنا رہے پالک پر ایک دم سمپل سٹائن میں دیکھ سکتے ہیں یہ پالک میں نے پہلے سے اُبال کر تھنڈا کر کے مکسٹی کی جار میں ڈال دیا ہے اس میں میں نے اس میں تھوڑی سی چونی ڈال لیے وہ اس لیے تاکہ جو پالک کا کلر ہے گرین جیسا ہے ویسے ہی بنا رہے اس لیے ڈال لیے اس میں میں ڈال لیے ہری مرچ تو جتنا آپ مرچہ میٹر دردتی کا کھاتے ہوں ڈال دینا یہ لیسن اور ادھرک کو میں نے گھس کے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ ہمارا ایک پیاز ہے جس کو میں ابھی باریک باریک کاٹ کر رکھوں گی یہ پیاز میں نے کاٹ لیا ہے اب ہم کڑائی میں تیل ڈال کے دیا ہے میں نے پہلے سے جنجر گرلک دونوں ڈال دیں گے پھر کو اچھے سے پکائیں گے تھوڑ دیر پکانے کے بعد اس کا کلر تھوڑا ایسا ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کڑائی میں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پیاز پیاز ڈال دیا پیاز جان لے کے بعد ہم اس کو تھوڑ دیر اچھے سے پکائیں گے ایک سے دو منٹ پر آپ کا پیز اچھے سے پک جائے گا ہائے فلم پر پکا رہا تو اچھے سے پک جائے گا پالک پنی ریسپی ہے بہت سیمپل ریسپی ہے آپ یہی بنا سکتے ہیں تب تک ہمیں اپنا پالک پیس لیتے ہیں مکسیز جب تک ہماری پیاز کا کلر پر چینڈ ہو گیا پیاز ہمارا پک چکا ہے اچھے سے اب ہم اس میں جب ہمارا پیسا ہوا پالک ہے وہ ڈال دیں گے اور گیس کی فلم کو کم کر کے ڈالنا تیز پر مت ڈالنا اس کے بعد اچھے سے چرائیں گے اچھے سے مکس ہو چکا ہے جو مکسی کے جارے میں پالک بچی ہوئی تھی لگی ہوئی تھی اس میں بڑا پانی ڈال کے اس کو ہمیں ڈال دیں گے پھر واپس سے کڑائی میں جو پانی ہم نے مکسی کے جارے میں ڈالا ہے اس کو اچھے سے ملا کے کڑائی میں ڈال دو اس سے کیا ہوگا ہماری پالک ویسٹ نہیں ہوگی کچھ بھی ہمارا ویسٹ نہیں ہوگا ٹھیک اور یہ میں نے وہی پانی ڈالا ہے جو ہم پالک کو بالتے سے میں پانی ہوتا ہے بچ جاتا ہے میں نے وہی ڈالا ہے بھی آ کے آپ کو ویڈیو میں دیکھنے کو بھی مل رہے گا وہ کہ میں نے وہ پہلے سے رکھا ہوا تھا سائیڈ میں پھر میں نے اس میں نمک ڈال دیا گیس کی فلم کو میں کم کر رہی ہوں پالک ڈالنے کے بعد میں نے گیس کی فلم کو تیج کر دیا تھا میں نے نمک ڈال دیا اس میں ڈال دیا میرا دھنیا پاوڈر نمک اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کی ڈالنا زیادہ مت ڈالنا دھنیا کے بعد بہت ہی تھوڑی سی ہلڈی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالنے ہلڈی نہیں پیلا 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 تو کھینڈ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی اچھا ہی نکتا کھانے میں دھو ہلڈی تھوڑی ڈالنا دوستو ایک منٹ پکائیں گے اس کو ہم لو فلم پر ٹھیک اب اس میں یہ دیکھو یہ پانی چونکہ میں نے ڈالا تھا آپ کو دکھایا تھا ٹھیک اب یہ میرا پالک پک گیا ہے اس میں اچھے سدھے کو بوائل آ گیا ہے دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا گھاڑھا بھی ہو گیا ہے پک کے ٹھک ہو گیا ہے اب ہم اس نے پانی ڈال دیں گے جب پالک کا ہمارا بچا ہوا پانی تھا میں وہ ہی پانی یوز کر رہی ہوں میں نے کوئی الگ سے پانی نہیں لیا ہے وہ ہی پانی میں نے ڈالا اس میں آپ بھی ایسے ہی ڈالنا جب آپ پالک پر نیر بناو تو لیکن اس سے پہرے جب پالک کو آپ اچھے طرح دھو لینا تب ہی پالک کو باننا نہیں تو جس پانی میں آپ پالک کو بانو گئے وہ پانی تھوڑا کس کسا ہوگا اس لئے پالک کو اچھے سا واش کرنے کے بعد ہی ہمارا پالک اچھے سا پک چکا ہے ہمیں اپنا پانیر کاٹیں گے پانیر کاٹ لیا ہے میں نے اس کو ایک بہت اچھے سا چلا لوں گی میں پھر ہم اس میں ڈال دیں پھر ہم اس میں ڈال دیں ہمارا پالک پانی تیار ہو گئی ہے اس پہ ہمیں ڈالیں گے تھوڑا سا ٹیسٹ کے لئے یہ کریم ہے اگر آپ ادھر میں کریم نہ ہو تو ملائی بھی ڈال سکتے ہو ملائی کھوچے سے فیٹ لو اور اگر ملائی آپ سے فیٹ نہیں پا رہے ہو فیٹ نہیں رہی ہے تو اس پہ ہلیل کا سا دو چومت گنگنہ دودھ ڈال کے اس کے بعد ملائی کو فیٹ ہو فٹا فٹ سے مکس ہو جائے ملائی اچھے سا ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہو میری گریہ بھی کتنے اچھی بن گئی ہے پالک کی پالک پانی کی گریہ بھی کتنے اچھی بن گئی ہے ٹھیک بس اتنا ہی ہمیں کرنا ہے زیادہ نہیں بتانا ہو گیا اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے ابھی وہ اب اس پہ ہم ڈالیں گے ہینگ کیونکہ ہم نے پہلے ہیگ نہیں ڈالی اس لئے اب ڈال رہے ہیں تھوڑی سی ہینگ ڈال دیں گے جو ہینگ سے ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے اس کا خوش بھی بہت اچھی آتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کو مش کر دیں گے کیونکہ بھی گرم گرم ہینگ ڈالیں گے تو اچھا رہے گا دوسرا ہم اس میں ڈالیں گے اپنی ملائی جو ہم نے فینٹ کے رکھی تھی میں نے جو پٹوری میں لگا تھا وہ بھی میں سوڑ دیا میں نے کہا نا کچھ بیٹر نہیں کرنا ہمیں سب کچھ کام میں لے لینا ہے ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہو آپ میری پالک ملک کتنی اچھی بنی اس کا کلر دیکھو آپ لوگ اچھا ہے نا لگ رہا ہے نا ایک دم پیارا پیارا سا آپ کا ایمان کرنا نا کھانے کا تو اپنے گھر میں بھی بھرائیں آپ لوگ اور جو یہ ریسپی میں نے پتائی اگرم سیمپل ریسپی ہے گھر میں جو چیزیں آپ ان سے ہی بنا سکتے ہیں